رمضان المبارک میں سب سے ضروری کام نفس کی تربیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ روزے کے مقاصد میں شامل ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اس کو فیش گوئی نہیں کرنی چاہیے نہ شورو و گوگا کرنا چاہے کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں یعنی میں جگڑا نہیں کروں گا بہاری ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے سمرات میں بھوکھا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ابن ماجہ اس لیے اس پر خصوصی توجہ رہنی چاہیے روزے کے ذریعے ہمارے نفس کی صلاح ہو باطن کا جزگیا ہو ہمارے اندر تقوی پیدا ہو کسر نفس پیدا ہو سبر و پرداش کا مادہ پیدا ہو ہم ماف کرنا سیکھ جائیں اندر جی جتنے یہ حساس پیدا ہوں گے تقوی کا میار اسی طبار سے بلاند ہو جائے گا اور روزے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا جان المبارک کے ماہ رمضان کو گزارنے سے مطلق چاند مشفرے ان کی ضرورت سب سے زیادہ کہنے والوں کو ہے کہنا بھی ایک مشفر طرح سے خود کو دعوت دینا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان سے پوری طرح فید ہونے کی صفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ کو ہمارے لیے مغفرت کا اور اپنی رضا مندی خاصل کرنے کا ذریعہ بنیں